دوستوں پی ایم کی سان سمان نہیں دی کہ افیسیل سائٹ پر آپ کا بھی ریجسٹیشن ہوا ہے لیکن پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ابھی تک نہیں آیا ہوا ہے تو ایسے میں آپ کے مند میں کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ ریجسٹیشن ایکچول میں ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے ہوا ہے تو وہ کہاں تک مطلب سکسج ہوا ہے کہاں تک اس کا ویریفیکیشن ہوا ہے یہ چیز آپ کو پتہ کرنے کے لیے اپنے بلاک یا ڈسٹک پہ آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں سے کہ آپ کو اس کا ڈاٹا ملتا ہے وہاں سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ڈاٹا ابھی یہاں یہاں پہ پہنچا ہوا ہے لیکن ان چیزوں کو دوستوں آپ گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل فون سے یا آسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ریجسٹیشن ہے وہ ایکچول میں ہوا ہے یا نہیں یا ہوا ہے تو کہاں تک پہنچا ہوا ہے تو دوستوں اسی چیز کو ہم آپ کو یہاں پہ دیکھنا بتائیں گے ریجسٹیشن آپ کا کسی بھی وقت کا ہوا ہو مطلب کبھی کا بھی ہوا ہو چاہے ایک سال دو سال تین سال پہلے کا ہوا ہو چاہے ابھی کا ہوا ہو یہاں سے آپ دیکھ پائیں گے کہ آسانی سے آپ کا ریجسٹیشن کا اسٹیٹس ایکچول میں کیا ہے کہاں تک پہ ریفائیڈ ہو چکا ہے کہاں پہ ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو دوستوں ویڈیو کو اسٹارٹ کریں اس کے پہلے پہلے کی یعنی آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ صدیو آپ کو اچھی اچھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو دوستوں آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستوں آپ جیسے آ جاتے ہیں اپنے موبائل فون پہ وہاں پہ آپ کو پی ایم کسان سمان ندھی کی آفیسیل سائیڈ پہ آ جانا ہے جیسے آپ یہاں پہ آئیں گے دوستوں اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تھوڑا سے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کئی آئیکنز بنے ہوتے ہیں جہاں سے کہ آپ پی ایم کسان سمان ندھی کی یہاں پہ اپڈیٹس کو آسانی سے چیک کر سکتے ہیں یا آن لائن ریجسٹیشن بھی کیا جا سکتا ہے اس میں دوستوں آپ آجی سے نیچے آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو ایک اسٹیٹس یعنی سلپ ریجسٹرڈ فارمر کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے یہاں پہ آپسن ملتا ہے آپ کو اسی پہ کلک کر دینا ہے جیسے دوستوں آپ یہاں پہ کلک کر دے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا انٹرفیس کھل کے آ جائے گا دوستوں یہاں پہ آپ کو اپنا آدھار نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہ کیپچہ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ کیپچہ آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے یہاں سرچ کی آپسن پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو چلیے اتنا کر کے میں آپ کو آگے کی پروشیس بتاتا ہوں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا یہاں پہ آدھار نمبر ڈال دیا ہے یہ کیپچہ بھی کہ یہاں پہ فل کیا ہوا ہے اب آپ کے سامنے ہی بالکل لائب یہاں پہ سرچ کی آپسن پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا چیز دکھائی دیتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا اب آپ سوئیم اپنے آپ سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبھی ڈیٹیلز لکھ کے آ گئی ہیں کہ آپ کا ریجسٹیشن نمبر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یعنی کہ آپ کا ریجسٹیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اس میں آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اس کے بعد آپ کا آدھار سنکھا کیا ہے یہاں پہ ایکاؤنٹ آپ نے کون لگایا ہوا تھا ریجسٹیشن کے سمیں وہ بھی آپ کو دکھائی دے گا آپ کے پیتا جی کا کیا نام ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو موبائل نمبر جو لگا ہوا ہے وہ آپ کو دکھائی دے گا IFSC code آپ کو دکھائی دے گا اس کے بعد دوستوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو کس ڈیٹ کا آپ کا یہ ریجسٹیشن ہوا تھا وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا سب سے خاص چیز دوستوں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے جو ملنے والی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اسٹیٹس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کا ملتا ہے یہاں پہ دوستوں آپ کو بتایا کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے میں ایک خاص چیز آپ کا یہی چیز ہے جہاں سے کی پتا چلتا ہے کہ آپ کا ریجسٹیشن کہاں تک بیریفائی ہوا ہے یہاں پہ دوستوں آپ دیکھیں گے تو یہ دکھائی دیتا ہے آپ کو pending for approval at state یا district یا sub district یا دوستوں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے black label یعنی کہ district یا sub district یا block label سے آپ کا بھی approved نہیں ہوا ہے جیسے یہ approved ہو جائے گا ویسے آپ کے account میں پیسے آنے start ہو جائیں گے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ جانکاری آپ کو یہاں سے پسند آئی ہوگی آپ بھی جائیں اپنے mobile phone سے ان سب چیزوں کو check کر لیں کہیں آپ کو بھٹکنے کی آس ایکتہ بلکل بھی نہیں ہے